ہمارا ممبر مسجد کا ان ایڈوکیٹڈ لوگوں کے پاس ہے کیا وہ ایڈوکیٹڈ لوگوں کے پاس نہیں آسکتا ماشاءاللہ بڑا زبدہ سوال ہے اور یہ آپ کے کوٹ میں بول جائے گی جن لوگوں نے دس سال قرآن پڑھا ہو کین دے بھی ان ایڈوکیٹڈ میں چارڈڈ ایکاونٹنسی سے دین کی طرف آیا ہوں الحمدللہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دینداروں کو ڈیگریٹ کرنا شروع کر دوں دس سال لگا ہے انہوں نے آپ کے ہمارے ایڈوکیٹڈ سسٹم میں تیرہ قسم کے نظام سلتے ہیں ڈسکرمیشن چلتی ہے لوٹ خسوٹ کرنے والے بھی ہمارے دنیاوی تعلیمی نظام سے نکل کر آنے والے لوگ یہ بھی تو تعمت ہم ایڈوکیٹڈ لوگوں پر لگنی چاہیے کی نہیں لگنی چاہیے مین اسٹریم لائم اسکول کو چلانے والے اکثر کون لوگ ہیں دنیاوی تعلیمی آفتہ یہ ہم پر تعمت آئے گی اور آپ فیسلیٹیز دیکھیں مدارس کو چلانے والوں کی کیا فیسلیٹیز بجھاروں کے پاس سولہ سولہ گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں پتہ آپ کو نیچے بیٹھ کر وہ ایکزامس لیتے ہیں پتہ آپ کو آپ کو مجھے چار کتابیں زبانی یاد نہیں ہو سکتی ان کو بیسیو کتابیں کیا سیکڑوں روایات جو زبانی عربی میں یاد ہوتی ہیں چاہیے ایڈوکیشن نہیں ہے تو خدارہ تعمت نہ لگائیں ایک دوسری بات ہمارے جو دنیاوی تعلیمی نظام ہیں اس میں اسلامیات کی تیچر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے سب کو پتہ ہے سب سے پتھلی کتاب اسلامیات کی سب سے کم کلاسیز اسلامیات کے لیے سب سے لو پیٹ پیچر اسلامیات کا تو دنیا داروں نے دین کو کوئی پریاریٹی دی نہیں تو پریاریٹی ہے کی تردین کی بچہ قرآن پڑھتا ہے پانس سو روپے مانگتا اگر مولوی تم پریشان ہوتے ہیں پانس سو روپے مانگ رہے ہو اور ایک نام اس کے پڑھانے والے اوئی لیویس والے ٹیچر کو ہم دس ستاروں بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں ہماری نگاہوں میں دین کی پریاریٹی نہیں یہ تو ہمارا مسئلہ ان کا تھوڑے ہی اور آخری جواب مدیبہ ذرا سخت ہوگی ماف کیجئے گا آپ سمہارے ممبر کو آکے کیوں ہم نے کسی اور کے حوالے کر رکھا ہم لوگ چارٹر ایکاؤنٹرز بھی بنے ہم ایم بی اے بھی کریں ہم ڈاکٹرز بھی بنے انجینئرز بھی بنے یہ بھی بنے وہ بھی بنے اللہ کا دین مظلوم ہے گیا اللہ کا دین یتیم ہے گیا اللہ کے دین کی کوئی ویلیو نہیں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں رسول اللہ کی تعلیم کی کوئی ویلیو ہماری نگاؤں میں نہیں باقی ساری فیرز میں ہم لوگ آگے ایکسل کریں گے ہم جو ہے وہ جا کے ایڈمیشن نہیں لے لیتے باقی ساری فیرز ہم سمالے اللہ کا دین محروم ہے اللہ کا دین یتیم ہے اللہ کا دین مظلوم ہے جس کے لئے کسی کے پاس ٹائم نہیں تو اگر آج میں کسی پر انگلی اٹھاتا ہوں کہ یہ لوگ غلط ہیں ان ایجوکیٹڈ ہیں اگر میں ایجوکیٹڈ اگر میں ایجوکیٹڈ ہوں میں اٹھائیں گے ہم ہم جا کے جو انگلیو کو سمال لے کی کوشش نہیں کرتے اچھا اب جو میں نے غصے کے ادھار کیا نا ناراض ہوئے گا رسول اللہ کی خطابت میں بھی جوش ملے گا آپ کو میں اپنی بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی خطابت میں بھی جوش ملتا ہے رسول اللہ کی خطابت میں باڈی لینگش بھی ملتی ہے رسول اللہ کی خطابت میں چہروں کے ایکسپریشن ملتے ہیں اور رسول اللہ کے چہرہ جو ہے وہ صرف بھی ہوتا تھا کبھی صلی اللہ علیہ وسلم میں الحمدللہ پشلے سولہ بلکہ اٹھارہ سال سے جمعہ بھی کی امامت کر رہوں الحمدللہ جب میں فریوسر میں تھا پاکستان کی لیڈنگ فرم میں چارڈیڈ ایکانڈنسی کی اس دوران بھی جمعہ کی امامت مل گئی تھی الحمدللہ اس پروفیشن کو مجھے اجازہ دیجئے دین کی پروفیشن کی بات کرو بٹ پروفیشن کہہ رو جا بندہ اپنا آپ کو خطاباتا ہے اس کو بائی چوئیس اختیار کیا ہے بائی چوئیس اختیار کیا ہے تو خدارہ میں اور آپ بھی پھر سنبھالے ممبر کو انشاءاللہ آپ اور ہم ایڈیوکیٹڈ لوگ جب آئیں گے تو ایڈیوکیٹڈ لوگوں کو اچھا دین بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو ہم سب کو حبور فرمائیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ